بیٹری کا ایشیو نہ ہوا تو پھر میں گیا کروں گا تو انہوں نے کہا جی پھر آپ پیسے ضائع کریں گے تو یہ تھوڑی سی فلائٹ لے کے مطلب ایک کمرے کی ہائٹ تا کہہ لیں کہ بانہ تیرہ فٹ کی ہائٹ پہ جاتا تھا اور اس کے بعد پھر ملا تھا ویڈاوٹ کومبو کومبو اس کے اندر کیا آتا ہے جی کومبو کے اندر آپ کو تو اس کی جو سپیسیفکیشن ہے وہ یہ ہے کہ جی اپشنز اس کے اندر دو تین ہے اور اگر آپ بگنر ہیں اور ڈرون سیکھنا چاہتے ہیں اور سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں بھی ویڈاوٹ کو یا ویسے بھی کبھی ڈرون کس طرح یوز کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ پاک کے کرم اور شکر والے دن کے ساتھ آج کی ویڈیو کرتے ہیں شروع تو امید کرتے ہیں آپ سب خریت سے ہوں گے اگر ابھی تک میرا چلیل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنے اور ویڈیو کو لائک کرلے تو اب انشاءاللہ چلتے ہیں بائک کے اوپر تو ابھی آگو امتاتوں کے در جاتے ہیں ابھی جیتے قریبا ساڑھے چار کا ٹائم ہو چکا ہے اور اب میں جا رہا ہوں چاچو کی طرف چاچو کی طرف سے دودھ رہنے کے لیے جا رہے ہیں اور حلال شاید آپ کو ویڈیو دادا کلیر نہ نظر آئے کیونکہ ابھی اگلی سائیڈ پر سورج ہے تو انشاءاللہ جب اوڑیں گے ہم چاک کی طرف جب کلیر ہو جائے گی ویڈیو اور اس موسم میں نہیں اگر آپ نے سفر کرنا ہے سپیچلی بائک میں تو گلاسیز لازم میں لکھا لیجئے گا کیونکہ آٹھ ڈیرے کے لیے میں کافی اپنا ٹائم کے بعد لکھ لاؤں بائک پہ مچھر آج کل کافی زیادہ ہے جس کی برادے آنکھیں بلکل دھوڑی سی کھول کے بائکز لانا پڑھ رہی ہے نا ہوگے بھئی آنکھوں کے اندر مچھر چلے جے اچھا جی تو آج صبح میں کافی زیادہ لیزی فیل کر رہا تھا اور کافی ڈال فیل کر رہا تھا کیونکہ صبح میں کافی زیادہ سستی چھائی ہوئی تھی کیونکہ صبح میں کار رہی تھا اور کئی نہیں کیا ابھی صرف تھوڑا سا بائر اس لیے آیا ہوں کہ تھوڑی فریش شیئر لگی اور جو تھوڑی سی فریش شیئر لگی اور بھال کا جو محول ہے وہ لگے تو ایک اچھی بائی بانا شروع ہو گیا اور ایک فریش فیل کرنا شروع ہو گیا اور تھوڑا سا ایک ٹی بھی نہیں جو گھر لیٹے لیٹے ایسے لگا تھا جیسے پتہ نہیں کوئی طبیعت خراب ہوگی ہے جب میں ابھی پینڈال کی گولی بھی کھانے لگا تھا لیکن پینڈال کی گولی کھانے سے پہلے میں نے کہا ایک چکر لگا آتے ہیں کتنی طبیعت خراب ہو نہیں ہوگی وہ باہر ہی ہو جائے گی تو گھر آ کے پھر کٹھی کھا لیں گے لیکن الحمدللہ باہر نکلنے سے ہی طبیعت ٹھیک ہوگی مارے ڈیرے سے جی چچو کا ڈیرہ کافی زیادہ کریب ہو جاتا ہے اگر ہم اس پول سے جائیں تو لیکن ہم جب گاڑی بھی جاتی ہیں آتے ہیں تو ہم اس پول سے نہیں گزارتے کیونکہ یہ کافی زیادہ چھوٹا پول ہے اور یہاں سے گاڑی گزر تو ویسے جاتی ہے لیکن بلکل پوری پوری کہہ رہے ہیں کہ آپ گزرتی ہے اس وجہ سے رسک نہیں لیتے اور سیدھے سیدھے ہی ہم چل جاتے ہیں اچھا جی تو میں ادھر کیا کرنے آئے ہوں کہ ایک بلوگ میں یہاں بے بنا گیا ہوں لیکن اس کا میں نے تھامنیل لیتھا لیا تو تھامنیل کیجھنے کے لیے ہر سپیشل آئے ہیں اور یہاں پر چاچو جان جی فارم بنا لگے ڈیری فارم ابھی تو صرف کام شروع کی ہے انشاءاللہ لیکن جس دن کنسٹرکشن شروع ہوگی اس دن بھی آ کے دیکھیں گے اور انشاءاللہ جب کمپلیٹ ہو جائے گا تب بھی آپ کو دکھائیں گے لیکن آج صرف ابھی یہ مطلب گرائے ہیں کمرے اور یہاں پہ وہ پرمائشے بکارہ چال رہی ہیں لیکن بیسیکلی مجھے نہیں تھا پتہ یہ کام شروع ہے میں تو صرف وہاں پہ تھامنے لینے کے لیے اپنا آیا تھا اب انشاءاللہ چلتے ہیں اچھا جی کافی لوگ پوچھ رہے تھے کہ ڈرون کی ریویو ویڈیو کی درہا ہے اور ڈرون کی آپ نے پرائز کیوں نہیں بتائیئے سارے کوئسٹن کو پوچھ رہے تھے تو میں نے کہا اس کو اس کے بارے بھی آپ کو ایک جواب دے دوں تو یہ ہے جی میرا ڈرون پڑا فیلال اس کے پر مٹی آپ دیکھ سکتی ہے یہ مٹی ہی اصل اس کے وجہ بڑھی ہے میں آپ کو دکھتا ہوں کہ کیا وجہ بڑھا جب جی میں نے یہ ڈرون نیا نیا لیا تب میری ڈگری بھی شروعی تھی میں ڈگری کرتا تھا تو لاہور یہ میرے سے ایک دفعہ رہا گیا تھا اور پانچ سی مہینے پھر میرا لاہور شکر نہیں لگا نہ اس کو چارج کسی نے کیا اور نہ ہی اس کو وہاں پہ کسی نے چلایا اور اس کے بعد جب پھر پانچ سی مہینے میں ولوگ بھی بناتا رہا جب نیا نیا لیا تھا تب تو کافی زیادہ شوق تھا اور ہر ولوگ میں ولوگ میں نہ بھی یوز کروں ویسے بھی اس کی مجھے شوق تھا کہ مطلب کبھی کمرے میں اڑا لیا کبھی کہیں اڑا لیا تو لیکن جب پانچ سی مہینے میں ولوگ بناتا رہا ڈرون کے بغیر تو پھر اس طرح ہوا کہ مجھے ڈرون کی اتنی زیادہ عادت نہیں رہی تو جب میں لے کے آئے چار پانچ مہینے یہ وہاں پہ باندھ رہا لاہور میں اس کے بعد پھر جب میں یہاں پہ لے کے آئے تو پھر بھی میری اتنی عادت نہیں تھی تو تقریباً یہاں پہ بھی ایک دو مہینے مطلب مل مل آگئے آپ کہ اب ڈرون کیسے اڑتا تو اس کو چلایا تو اس نے مطلب فلائٹ دی تقریباً بارہ تیرہ فٹ کی پردہ گیا بعد میں پھر نیچے اس کے بعد پھر میں بار بار اڑاتا رہا اس کو کوشش کی کہ کیوں نہیں اڑتا تو پھر یہ آہستہ 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 اس کی فلائٹ نیچے آتی آتی تقریباً اب یہ اتنی سے فلائٹ لیتا اور نیچے آنا شروع ہو گیا پھر اس کے بعد میں چلا گیا لاہور اس کو لاہور میں نے شاپ سے لیا تھا اس کو چیک کروایا تو انہوں نے کہا جی کہ ہم ریپیئر نہیں کرتے آگے پھر ایک شاپ پہ دخوایا وہ نیچے ڈرون بھی سیل کرتے ہیں اور ریپیئرنگ بھی کام بھی کرتے ہیں تو انہوں نے کہا جی اس کی بیٹری کا ایشو لگ رہا ہے لیکن ہنڈر پرسنٹ شور نہیں ہے کہ اس کی بیٹری کا ایشو ہے تو اس کے بعد جناب صاحب ان کو کہا کہ چلے بیٹری دے دیں اس میں اس کی بیٹری فورٹی فائی فنڈرڈ کی تھی آج سے تقریبا ایک سال پہلے میں بات کر رہا ہوں فورٹی فائی فنڈرڈ کی تھی تو میں نے کہا جی چلے بیٹری دے دے لیکن انہوں نے کہا اگر اس کی بیٹری کا ایشو نہ ہوا اور اگر درون میں کوئی اور مسئلہ ہوا مطلب نئی بیٹری ڈال کے بھی اگر یہ نہ چلا تو آپ کے پیسے ضائع ہیں میں نے کہا اگر پیسے ضائع ہیں تو بھائی پھر آپ رہنے تھے ہم پیسے نہیں ضائع کرتے ہیں اور ویسے بھی اس کو میں نے صرف سیکھنے کے لیے لیا تھا کہ مطلب کئی لاکھ لوگ بھی جائے تو اتنا زیادہ نقصان یہ اتنا زیادہ دکھ نہ ہو کیونکہ اگر بڑا بندے سے بڑا ڈرون لگے تو پھر اس کا دکھ بھی زیادہ ہوتا ہے اور نقصان جو مطلب زیادہ بڑا ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کو پھر میں نے کہا جی ایسی رکھ دیتے ہیں پھر لیکن میں نے کہا بتا دیں یہ میرا ایسے اپنی گلتی کی وجہ سے باقی ڈرون بھی ترین ہے کوئی اس کے اندر مسئلہ نہیں ہے اچھی فلائٹ بھی آپ کو دیتا ہے اور ایک اچھی فیل دیتا ہے یہ نہیں آپ کو لگتا کہ آپ کو ایک ٹوائی ڈرون اڑا رہے ہیں آپ کو ایک تھوڑ اسی پروفیشنل لک بھی اپنا پروفیشنل فیل بھی دیتا ہے تو اس کی جو سپیسیفیکیشن ہے وہ یہ اپشن اس کے اندر دو تین ہے لیکن اس کی سپیسیفیکیشن میں یہ ہے کہ یہ اگر آپ موبائل کی اپس اس لیے ٹیلو سے تو یہ تقریباً تیس میٹر کی ہائیڈ تک جاتا ہے اور اگر آپ بلو ٹوٹ والا ریموٹ لے لیں تو اس سے یہ ہنڈر میٹر کی ہائیڈ جاتا ہے اور اچھی ویڈیو بناتا ہے مطلب اس پرائس رینج میں ایک اچھی ویڈیو بنا دیتا ہے تو اس کی آپ کو میں بھی پرائس بھی بتا دوں کہ میں نے یہ کتنے کا لیا تھا لیکن اب وہ سکتا ہے پرائس اوپر نیچے کوئی جا سکتی ہے لیکن میں نے جتنے کے لئے تھا میں آپ کو وہ بھی بتا دیتے ہیں کہ اس کی پرائس کیا تھی تو ابھی پھلنا کافی دنوں بعد اس کو ڈرون کو میں نے اٹھایا ہے تو شاپر بلکل گندہ ہو جکا ہے اس کی بیٹری جو تھی وہ ختم تھی اور چارجنگ پر لگایا تھوڑا سا چارج ہو لے اس کے بعد دکھاتے ہیں کہ آپ کو کہ یہ ایشو کیا کرتا ہے اور اس کی پرائس وغیرہ ابھی بتاتے ہیں تو امید تو ہے کہ ہمارا تھوڑا سا ڈرون آپ چارج ہو چکا ہے تو کسی آپ فلائٹ دکھا سکتا ہے اور میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ یہ ڈرون اچھا نہیں ہے یہاں آپ اس ڈرون کو پرچیز نہ کریں یہ ایک اچھا ڈرون ہے اس پرائس لینج میں آپ کو اس طرح کا ڈرون ٹھیک ہے صحیح ہے اچھا اڑتا ہے اور آپ کو ایک اچھی فیل بھی دیتا ہے تو آپ لیں میں یہ نہیں کہتا لیکن یہ میری اپنی قلطی کی وجہ سے خراب ہوا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو ڈرون ہمارا آن ہی نہیں ہو رہا ٹھیک تو یہ دیکھیں ڈرون آن ہی نہیں ہوتا یہ گرین لائٹ دے کے اس کے بعد یہ ریٹ لائٹ بیٹری کی وجہ سے دیتا ہے لیکن اتنی در میں یہ چارج ہو جاتا تھا یہ ٹیلو کی اپ میں نے اپن کی ہوئی ہے اور ایک اچھی فیل دیتا ہے تو میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ یہ ڈرون پر چیز نہ کریں یا آپ اس ڈرون کی طرف نہ جائیں اگر آپ بگنر ہیں تو لازمی اس ڈرون کو لیں اور اس ڈرون کو آپ پر ٹرائی کریں اور یہ مجھے جی اس ٹائم ٹوٹی سکس ہاؤزرڈ کا ملا تھا بداؤٹ کومبو کومبو اس کے اندر کیا ہوتا ہے جی کومبو کے اندر آپ کو اس کی یہ تین کیسنگ مل جاتی ہیں اس طرح کی اور ایک ایک ایکسٹرا بیٹری مل جاتی ہے ایک یا دو یہ مجھے کنفرم نہیں ہے تو کومبو لائدہ میں لینا پڑتا ہے اور ڈرون آپ کو ٹوٹی سکس ہاؤزرڈ میں اس ٹائم مجھے ملا تھا آپ پتہ نہیں مہنگا ہے یا سستہ یہ نہیں مجھے پتہ لیکن میں نے یہ ٹوٹی سکس ہاؤزرڈ کا لیا تھا اور اگر آپ بگنر ہیں اور ڈرون سیکھنا چاہتے ہیں اور سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں بھی بلوگ بلوگ کو یا ویسے بھی کبھی ڈرون کس طرح یوز کرنا ہے اچھی بل آپ کو دے گا تو آپ اس کو پرچیز کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو اپنانے کا مقصد بھی یہی تھا جی کہ بہت سے لوگ پوچھ رہے تھے کہ بھئی آپ ڈرون کی ویڈیو کیوں نہیں بنا رہے ہیں ریویو ویڈیو اور اس کی پرائس کیوں نہیں بتائے یہ تو آپ کو کیمرے کی کوالٹی میں بھی تھوڑا فرق لگا ہوگا کیونکہ پہلے میں اس کیمرے سے شوٹ کر رہا تھا اس موبائل سے تو اس کی بیٹری لوگ ہوگی ہے اب میں نے اپنا موبائل دوبارہ سے لگا لیا ہے ٹائپوڈ میں تو یہ آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور ایک دفعہ تمہارا میں کہتا ہے تو اگر آپ اس ڈرون کو لینے کے لیے انٹرسٹڈ ہے تو آپ ضرور لیں ایک اچھا ڈرون ہے کوئی اس کے اندر اشیو نہیں ہے یہ میری اپنی کچھ گلتیاں تھے جس کی براہ سے میرے خیال سے خراب ہوا تو باقی انشاءاللہ آپ نئے ڈرون کی طرف جائیں گے یا اس کو صحیح کروائیں گے جو بھی کریں گے وہ انشاءاللہ آپ کو پتہ لگ جئے گا تو آج کی ویڈیو کو یہاں بھی قتم کرتے ہیں امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو لائک اور میرے شرک کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل ایک 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 لازمی دبائیے گا چاکہ ہر نئے ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو ٹائم سے مل سکے تو اپنی دعا میں یاد رکھئے گا شہری یار کو دیجئے جاتے اللہ حافظ ابھی جی ویڈیو سٹارٹ نہیں تھی اور میں نے اس کو اون کیا تو جس طرح کا تھوڑا سا مسئلہ کرتا تھا ویسے فلائٹ لے کے نیچے آیا تو میں نے کہا آپ کو بھی دکھائیں اور تقریبا اچھا خاصا ٹائم ہو چکا ہے میں کوشش کر رہا ہوں اور آپ جی اون بھی نہیں ہو رہا